السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں سفر پر ہوں تو اسی طرح آپ کے چھوٹے سوالات ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو ایک سوال آیا ہے کہ ہمارے رشتہ دار یا اولاد اس نے ہمارے بہت منع کرنے کے باوجود ایک مشرق سے شادی کر لی سپیسیفکلی ہندو سے شادی کر لی ہے مسلمان لڑکا ہے ہندو لڑکی سے شادی کر لی ہے یا مسلمان لڑکی ہے اس نے ہندو لڑکے سے شادی کر لی ہے اور ہم نے منع کیا اپنے طور پر جو منع کر سکتے تھے ہم نے سمجھایا بجھایا لیکن زور زبردستی کر کے ان کے شادیاں کر لی ہیں ہم جانتے ہیں مانتے ہیں کہ ایسا کرنا غلط ہے اور ہم نے انہیں بتایا بھی ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مسلمان مرد یا عورد کسی مشرق یا مشرقہ سے شادی کرے اگر لڑکا مسلمان ہے تو کسی مشرقہ عورد سے یا لڑکی مسلمان ہے تو کسی مشرق مرد سے یہ حرام ہے یہ شادی نہیں ہوتی تو ایسی شادی سے پیدا ہونے والی اولاد یہ کیونکہ شادی نہیں ہوتی تو وہ اولاد بھی جو ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ illegitimate کیونکہ جب شادی نہیں ہوئی تو پھر اولاد تو وہی ہوئی نا لیکن اس میں اولاد کا کوئی قصور نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو اس چیز کو کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے نا کہ ماں باپ نے ہمارے کیا کام کیا ہے تو اس لیے لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں دادا دادی یا نانا نانی کے اپنے نواز سے نوازیوں یا پوتے پوتیوں کو اس کی سزا دینا شروع کر دیتے ہیں جو ان کے ماں باپ نے کیا ہوتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو بلکہ کوششیں کرنی چاہیے کہ آپ کو اگر موقع ملتا ہے تو آپ ان سے کلوز ہوں تاکہ وہ صحیح دین کی طرف آ سکیں وہ اپنے ماں باپ کی طرح کوئی غلط اقدام نہ کریں منہ ایسے ہوگا نا کل کرا یا وہ ہندو بن جائیں گے یا لا مذہب بن جائیں گے اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ایسی اولاز سے قطع تعلق کر لینا چاہیے یہ ایک سخت رائے ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ایسے کر لینا چاہیے کہ ایسے بچوں سے تو بچے نہ ہونا بہتر ہیں بلکل ان سے قطع تعلق کر لیں گے لیکن ایسی صورت میں ہوتا گیا ہے کہ جب آپ بلکل ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں تو ان کے لئے اصلاح کی کوئی راہ نہیں چھوڑی جاتی ان کے لئے اصلاح کی کوئی راہ نہیں بچتی تو اصلاح کی کوئی راہ بچی رہے اور آگے جو ان کی جنریشن ہے اس کے لئے کوئی معاملہ اصلاح کا ہو جائے تو کوئی ایسا طریقہ ہو کہ آپ ان سے ان کو مسلسل کوئی نہ کوئی ان کو گائیڈنس ملتی رہے تاکہ اللہ کرے وہ اس رشتے سے باز آ جائے اور اس سے نکل آئیں مشکل آئی ہے آسان ہی ہوتا ہے ان سے قطع تعلق کر لی ابھی ہمارے لئے تمہیں اگزیسٹی نہیں کرتے یہ آسان حال ہے لیکن جو مشکل حال ہے کہ ان سے کچھ اس طرح کا تعلق بھی برقرار رہے کہ آپ انہیں اچھائی کی طرح بلاتے رہے نرم رویہ جو پہلے والا آپ کا تھا جو اس کے اندر آپ کو ایجیسمنٹس کرنی پڑے گی بلکل تلخ ہو جائیں گے تو وہ آرٹومیٹکلی بارٹ ٹوٹ جائے گی تو آپ کو اپنی اولاد بہتر پتائیں آپ اس کے لحاظ سے اسے دیکھیں کہ آپ ان کو کسی طرح دوبارہ راہے راست پر لا سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں قیامت کے دن جب سوال ہوگا تو آپ کے پاس تو یہ جنرل ریزن ہوگا کہ اے باریدالہ ہم نے انہیں بتایا تھا سمجھایا تھا لیکن انہوں نے نہیں مانا لیکن پھر ہم نے انہیں چھوڑا نہیں دیکھیں نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چھوڑا نہیں یہاں تک کہ وہ دنیا چھوڑ گئے یہ ایک بہت بڑی اگزیمپل ہے ہمارے سامنے کہ نو علیہ السلام کا بیٹا قرآن آخری لمحے تک آپ اسے بلاتے رہے کہ بیٹا آجا آجا اب کی وقت ہے اس کشتی میں سوار ہو جا تو بچ جائے گا تو سمر جائے گا لیکن بیٹا نہ مانا وہ نے کہا نہیں نہیں میں پہاڑ پہ چڑ جاؤں گا تو نو علیہ السلام نے کہا دیکھ لاعاصم آج کوئی بچانے والا نہیں ہے آج کوئی بچانے والا نہیں آج کوئی آسم نہیں ہے اس نے کہا نہیں نہیں اس کے بعد کیا ہوا فَحَالَ بَيْرَهُمَ الْمَوْجِ تو دونوں کے درمیان ایک بڑی موج ہائل ہو گئی جب وہ موج بیٹھی تو بیٹے کا نام و نشان تک نہیں تھا تو اس وقت مو علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ باری تعالیٰ وہ میرا بیٹا بھی تو میرا آحل ہے تو اللہ نے کہا کہ نہیں وہ تیرا آحل نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل صحیح نہیں تھا تو جب تک زندہ تھا تو دعا کرتا رہا تو اصلاح کرتا رہا تو اچھائی کی طرف بلاتا رہا لیکن جب وہ چلا گیا تو بس ختم معاملہ ختم ہو گیا اب تو وہ راہ راست پر نہیں آسکتا وہ تو اب ایمان والا نہیں ہو سکتا وہ تو مشرق کافر ہی مر گیا تو اب جب تک حیات ہے ان کی ہماری کوشش کرنا ہمارا کام ہے دعا مانگنا ہمارا کام ہے اللہ جس کو ہدایت دیتے ہم اور آپ تو نہیں جانتے کتنے ہی پھولے بھٹکے لوگ ہیں کہ صبح کا پھولا شام کو گھر آ جاتا ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ ان تمام لوگوں کو اللہ ہدایت دے اور واپس گھر لے آئے اور ہدایت کے راستے میں لے آئے اور ہمارے بچے بچیوں کو گناہوں سے اور ان وعبالوں سے بچائے یہ محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں چکر یہ فلمشن میں دیکھتے ہیں دین تو انہوں نے فلموں سے سیکھے ہوتے ہیں کہ بھئی سب سے بڑا دھرم جو ہے وہ محبت ہے یہ پتہ نہیں کون سی پٹی ہے جو ان کو پڑھائی جاتی ہے کیونکہ مسئلہ کیا ہوتا ہے ایمان تو ہوتا نہیں یہ کمزور ہوتا ہے اور پھر نفس حابی ہو جاتا ہے تو جب ایمان کمزور ہوتا ہے علم ہوتا نہیں نفس حابی ہو جاتا ہے فلموں سے ہی زندگی گزارنے کی طریقے سیکھتے رہتے ہیں تو پھر اس طرح کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اس طرح کی غلط ڈیسیزنز لیتے ہیں تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اچھائی برائی پچپن سے ان کی گھٹی میں دال دا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط اور ان کو یہ بات باور کناتر اور مختلف طریقوں سے قصے کہانیوں کے ذریعے دراؤ ڈھمگاؤ نہیں ان کو ان کو پیار سے شروع شروع سے ان کا ایسا دماغ بنا دو کہ ان کے دل اور دماغ میں تیم رچ بس جائے وہ کبھی اس قسم کی حرکتیں نہ کریں اللہ تعالیٰ ہدایت دے میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے قرآن حفظ کیا اور حفظ کرنے کے بعد قرآن کریم جیسی کتاب صورت کتاب اللہ کا کلام حفظ کرنے کے بعد گناہوں میں پڑھ گئے گناہوں میں پڑھ گئے ایسے سے گناہوں میں پڑھ گئے میں بتانا نہیں چاہتا آپ کے اور آپ نے بھی آج کل دیکھی لیا ہوگا سوشل میڈیا میں بعض علماء مختلف مکتبہ فکر کے ان کے بھی نام آ رہے ہیں کہ مختلف چیزوں میں ملوث ہیں کوئی لواتت کر رہا ہے تو کوئی زنا کر رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے اللہ محفوظ رکھے تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ علم بہت ہونے کے باوجود نفس حاوی ہو جاتا ہے اس لیے ہم کیا دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا ہدایت دینے کے بعد اے اللہ ہدایت پر قائم رکھنا میرے پاک پر وردگار ہدایت دینے کے بعد گمراہی کے اندھیروں میں جانے سے بچانا میرے رب یہ ایک بہت بڑی بات ہو کہ انسان صاحب ایمان ہو اور ایمان میں استقامت ہو اور دنیا سے جائے تو اپنے رب کا ماننے والا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والا ہو کہ اللہ تیرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے رسول ہیں تیرے نبی ہیں آخری نبی ہے آخری رسول ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول ہے بارال امید کرتا ہوں یہ بات ذرا مشکل ہے پتہ نہیں میں آپ کو بتا پایا نہیں بتا پایا سمجھا پایا نہیں سمجھا پایا کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا میں نے اپنی طرف سے کوشش کی اللہ بہتر جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سمجھا پایا